اسلام علیکم میں ہوں سکندر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سکندر علی ٹی وی تو کیسے ہیں سب دوست خریہ سے ہیں دعا کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو دوستو اصل میں جوہنا آپ سے اپیل یہ ہے ریپریسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کرے تاکہ ہر بات کی آپ کو سمجھ آ جائے تو ویڈیو اچھی اچھی اور بڑی ہی آپ کی لائف کے ریلیٹر جو ہے نا وہ بناتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی عدالت کسی بھی دفتر میں دھکے نہ لینے پڑے آپ خود دی سمجھ جائیں اور خود دی اپنے ہاتھ سے لکھ کر اگلے افسر کے سامنے پیش کر سکے کاغذ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے جی اس لئے میں یہ میند کرتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں چلیں جی پھر بھی آپ کہیں جائیں اور وہاں سے آپ کوئی بھی آپ سروس لیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ویڈیو بناوں اس کو آپ سمجھیں اس کو آپ دیکھیں اور پھر خود دی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو خود دی آپ اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ لے کر پینسل لے کر لکھ کر اس کے نیچے سپنیچر کریں اور جا کر پیش کر دیں کہیں بھی کسی بھی تو اس طرح کا مصد اور جو عدالتی کام ہے وہ بتانے کا یہ مقصد کہ آپ کو نالج ہو جائے کہ کوئی کام ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے آگے پھر زیاری بات ہے وہ ایک علاق معاملہ ہے لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں جہاں پر وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر تو آپ کر سکتے ہیں نا تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کی ضرورت اس کام میں بلکل بھی نہیں ہے یہ کام میں بتانے لگا لیکن یہ بہت ضروری کام ہے آپ لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں اکثر لیٹ کرتے ہیں اچھا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ یونین گونسل میں بعض اوقات بلکہ زیادہ تک کثیر تعداد میں کثیر تعداد میں جو گاؤں کے لوگ ہیں جو دھیاتوں کے لوگ ہیں وہ نا اندراج نہیں کرواتے بچے کا برس ساٹی کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جی کیا کرتے ہیں کہ کروا لیتے ہیں جی کروا لیتے ہیں جی کروا لیتے ہیں تو اس طرح کرتے 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 کیا معاملات آتے ہیں مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ اچھا ایک اور بات یونین گونسل میں اندراج نہیں کرواتے اور جب بچہ سکول میں چلا جاتا فورا اندراج کروا دیتے ہیں اچھا تو مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ گئے اپنا نادرہ میں یا مسئلہ سوری سکول میں وہاں پر نام کچھ اور لکھوا دیا اور برد ساٹی پیٹ کی طرف اب جب مسئلہ ٹیچر نے پوچھا کہ وہ جی برس آٹیکیٹ کدھر ہے اچھا تو وہ برس آٹیکیٹ بھی لینا تھا اچھا اچھا وہ ہم نے لکھوایا تھا چونکی دار کو وہ ہمارے گاؤں کا مولمی تھا اس کو لکھوایا تھا پتہ نہیں اب اس کا نہیں پتہ اب سکول میں چلے گئے اب ہوا کیا کہ جب آپ برس آٹیکیٹ لینے جاتے ہیں تو اب بچہ کتنے سال کا اور جیتا دس سال کا پانچ سال دس سال کا اب جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھئی ہمارے پاس تو اندراج ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اندراج میں کیں در اندراج کروایا ہے وہ ہم نے تو اندراج کروایا تھا آپ کے پاس ہمارے vam پاس چوکی دار نہیں ہے اس کو ہم نے بچے کا ڈیک ہے دیا تھا اچھا چلو اور اس کے پاس بھرلی نہیں کروایا تھا تو اب ہمارے پاس یہ جو ڈاکٹر سہبان آتے ہیں بچوں کو الفاؤسٹی ٹھیکے لگانے یہ پرچی ہے ہمارے پاس یہ کپی ہے تو اب اس طرح اگر اس کو دیکھ لیں اندراج کر رہے me words ہے نا بھئی نا یہ اب طریقہ ہو گیا اورڈ یہ طریقہ اب چلنے مالا نہیں ہے کیونکہ اب آن لائن سسٹم کیا ہے ہر چیز آن لائن ہے اب بچے کا اندراج ہے جو ہے نا برس آٹی کے بے فارم ہے سکول ساٹی کے سب کچھ آن لائن ہے اس لیے اس لیے میں اندراج کرنے سے معذرت کرتا ہوں پھر کیا کرتے ہیں جناب لوگ وہ بچارے ادھر اچھا جی وہ بچے کا اندراج کروانے ہیں تو کتنے پیسے لگیں گے وہ جی دینے جی تین سٹام لگنے ہیں یہ لگنے ہیں وہ لگنے ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں اتنی پریشانی بنتی ہے بندہ سارا دن گھوم پھر کے پھر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر آخر میں چلیں سارے اس طرح کر لیں یہ پیسے لے لیں اور اندراج کر دیں دیکھیں نا پھر پھر اندراج کر دیں ہم نے نہیں کرنا لے جائیں بچوں کا جو ہے نا عدالتوں میں جائیں فلان جائیں یہ مسئلہ کافی لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو سمجھو یار اگر تو ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر تو بچہ پیدا تو فوراں آپ نے اس کا یونین کونسل میں فوراں یونین کونسل جو بھی ہے کہیں بھی آپ کا اندراج یہ نہیں ہے کہ آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو وہ بچہ پیدا ہوگا اب اس کا اندراج نہیں 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 کہیں بھی کہیں بھی ہے ہوسپیٹل میں تو ذاری بات ہے آپ کے پاس رسید ہوگی دلیوری چھوٹی ہوئی ہے یا بڑے اپریشن کے ساتھ ہوئی آپ کو پاس ثبوت ہے تو ساتھ ہی وہ سرکاری جو ڈاکٹر ہے وہ حفاظتی ٹھیک ہے بھی لگاتے وہ ثبوت ہے پروف ہے بچے کا نام جو بھی آپ سلیٹ کرنا چاہتے کریں اور فوراں یونین کونسل میں بچے کا بچے کا اندراج کروائیں اچھا جی یہ اچھا جی یہ ہے پہلا کام دیں فوراں یونین کونسل بچے کا اندراج کروا دیں ٹھیک ہے اگر جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ مسئلہ پیش آگیا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ضرور آپ کو واقعی فیدہ دینے والی ہے یہ نہیں ہے کو وہ کلیپ دیکھیں چھوٹے پونٹے وہ اللہ معاف کرے وہ غلط ویڈیو یا کوئی ڈانس والی ویڈیو تو وہ غور سے دیکھیں اور جو بندہ ایک محنت کر کے آپ کو بتا رہا چلو آج نہیں آپ کے کام آرہی یہ ویڈیو ہو سکتا کبھی بھی آج آپ کے اسی رشتے دار کے لیے آپ اسے بتانے کے قابل ہو جائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اچھا جی پہلا کام یونین کونسل بچے کا اندراج کروانا ہے اور دوسری بات اگر لیٹ ہو جائے بچوں کا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے پہلے کا نام لکھ کر نام بلدیت والدہ کا نام دادے کا نام دادی کا نام نانی اور نانا کا نام یہ آپ نے نام اس طرح لکھنا ہے سارا پدائش جو بھی بچے کی اگزیکٹر یہ نہیں ہے کہ سکول میں پدائش اور لکھ دی نام اور لکھوا دیا اور اندراج کرواتے ہی وقت یونین کونسل میں اور نام لکھ دیا تو یہ بالکل بھی نہیں چلنے والا سسٹم پھر آپ کو ڈبل پریشانی کا سامنا کرنا پڑا گیا بھلا کیسے کہ اگر آپ سکول میں بچے کا نام اور لکھوا جب بچہ دیں پہدہ میں بچے کا نام اور ادھر طریق پدائش اور یونین کونسل میں اور اور بے فارم میں اور اور پھر آپ کو پرïبنی پروبми پڑا کیسے جب بچہ جو اسکول میں جائے گا تو وہ دکھائےکا نہیں اپنا کارڈ دیکھیں کہ لو جی یہ بچہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے اس کا نامی نای نی ہے وہ اس کا طریق پدائشimiz بھی نہیں ملتی تو یہ بچہ وہ نہیں ہیں اچھا تو پھر گئے یونین کو یا رہا ہم نے تو وہ نام نہیں لکھوا یا تھا یہ وہ پھر جو ہے نا پرابلم 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 فیس کرنی پڑتی ہے تو میں اسی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا دی یہ پدائش آگے پدائش جو بھی آپ کے بچے کی ہے وہ لکھنی اور سب سے پہلے یونین کونسل سے جو برس سارٹیفکیٹ حصل کرنا ہے نا ٹھیک ہے جی برس سارٹیفکیٹ سارٹیفکیٹ جو حصل کرنا ہے نا اسی کے مطابق ہی آپ نے جو ہے بے فارم بڑھوانا ہے اسی کے مطابق ٹھیک ہے جی اور پھر جو بے فارم حصل کرنا ہے نا آپ نے اسی کے مطابق آپ نے بچے کا نام اندراج کروانا ہے سکول میں کسی بھی سکول میں جا بہا پر مدرسے میں کہیں بھی پھر آپ کو آپ کو اور آپ کے بچے کو بڑے ہونے تک ٹھیک ہے جی پوری زندگی میں اس طرح کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا کہ وہ جی طریق پدائش اتر آ رہے اتر آ رہے نام آ رہے ادھر نام آ رہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری آج آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد کہ آپ میرے بانے کا کہ جب بھی بچی بچہ پیدا ہو اس کا نام لازمی یونین کونسل میں اندراج کروائیں اس کا برس سارٹیفکیٹ حاصل کریں پھر اس کا برس جو اینا بے فارم بنوائیں پھر اس کا نام اندراج کروائیں بے فارم کے مطابق یہ آپ کے لیے آپ کے کتنے بھی عزیز ہیں ان کے لیے بہت ہی ویڈیو فائدہ مہن ہونے والی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اور ایک بات میرے چینل کو سکسکرائب کیجئے گا اور ایک بات یہ میں آپ کو اندراج کیسے کروائے جاتا ہے اگر لیٹ ہو جائے تو پھر وہ کیسے کروائے جاتا ہے وہ بھی ویڈیو بنا کر اسی چینل میں ڈالوں گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی